راجوری کے کالاکورٹ سبڈویجن میں ہوئے انکاؤنٹر کے بعد آج فوج کے آرمی کمانڈر لیفٹیڈنٹ جنرل اپندر دیویدی نے کالاکورٹ علاقے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے حفاظتی صورتحال کا جائزہ لیے جانے کے علاوہ فوج کے ان اہلکران و حفیصران کے ساتھ بھی ملاقات کی جو کی اس انکاؤنٹر کا حصہ تھے اس دوران فوج کے کمانڈر نے آرمی ڈاغ ڈومینو کی بھی تعریف کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افضائی کی اور یہ جانکاری دی گئی ہے کہ آرمی کے اس ڈاغ ڈومینو نے اس اپریشن میں اپنا اہم رول نبایا ہے فوج کی طرف سے دی گئی جانکاری کے مطابق ہندوستانی فوج کی نوردن کمانڈ کے آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اپندر دیویدی نے دیگر اعلی کمانڈرز و آفیصران کے ہمراہ راجوریز علاقے کے کالاکورٹ علاقے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے حفاظتی صورتحال کا جائزہ لیا جو دو روز قبل ہوئے انکاؤنٹر کے بعد پیدا ہوئی ہے اس دورے کے دوران لیفٹیننٹ جنرل اپندر دیویدی نے موقع پر ان فوجی اہلکران کے ساتھ بھی ملاقات کی جو کی اس انکاؤنٹر و آپریشن کا حصہ تھے مقامی فیلڈ کمانڈرز کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل اپندر دیویدی کو پیدا شدہ حفاظتی صورتحال کے بارے میں پوری جانکاری دی گئی فوج نے مزید یہ بتایا کہ کالاکوٹ علاقہ میں دورے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل اپندر دیویدی فوج کے کمانڈ اسپتال پہنچے جہاں انہوں نے ان تمام فوجی اہلکران سے ملاقات کی جو کی کالاکوٹ انکاؤنٹر میں زخمی ہوئے تھے اور موجودہ وقت میں فوج کے کمانڈ اسپتال میں زیرے علاج ہیں ان زخمیوں سے ملاقات کر فوج کے آرمی کمانڈر نے ان کی حصلہ افضائی کی جبکہ موقع پر موجود آرمی ڈاکٹرز کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی کہ ان تمام زخمیوں کا بہتر علاج چل رہا ہے اور موجودہ وقت میں یہ سبی خطرے سے پوری طرح باہر ہیں گور طلب ہے کہ اس انکاؤنٹر میں فوج کے دو کیپٹن رینک آفیسر ملا کر کل پانچ اہلکران شہید ہوئے تھے جبکہ ایک آفیسر سمیت دیگر کئی اہلکران زخمی ہوئے اور یہ تمام زخمی موجودہ وقت میں کمانڈ اسپتال میں زیرے علاج ہیں ان تمام اہلکران کو انکاؤنٹر کے دوران گولیاں لگی تھی جس کے بعد انہیں موقع پر سے کمانڈ اسپتال پہنچا دیا گیا تھا موسیقی موسیقی